ووڈ جب بھی اپنا کنٹنٹ لاتا ہے تو ہم لوگوں کی امیدیں آٹومیٹکلی ووڈ سے کافی بڑھ جاتی ہیں چاہاں پھر اصور کی بات کر لیجی یا دہ گون گیم کی ووڈ کی ہر ایک ویب سریز کافی بہترین ہوتی جا رہی ہے ساتھی ساتھ ووڈ جب بھی اپنے شوز لاتا ہے اس سے ہم لوگوں کی امیدیں آٹومیٹکلی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں بکوز ووڈ کے شوز کچھ الگ ہوتے ہیں کیا کوئی سونچ سکتا تھا crime thrilling genre میں ایک ایسا شو بن سکتا ہے جس میں ایک سنگل گالیاں نہ ہو اور ایک سنگل adult scene نہ ہو بنا حصور کوئی سونچ سکتا ہے covid-19 کی situation میں کوئی ویب سریز گھر بیٹھے بن سکتی ہے جو کی ہر ایک ماملے میں کسی بھی production والی ویب سریز سے کم نہ ہو بنینا the gone game اور اب ووڈ کی طرف سے آیا crackdown show جس کا production حالی ہی میں start ہوا ہے جب government نے order دے دیئے تھے شوٹنگ کے اس کے بعد ہی اور اس کے علاوہ میں ووڈ کو thank you بھی بولنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی special screening میرے ساتھ شیئر کی اس سے پہلے hot star اپنی special screening میرے ساتھ شیئر کرتا رہا ہے پر ووڈ سے میرے ساتھ پہلی بار ہی ایسا ہوا ہے چلیے ہم لوگ crackdown کے review کیوں اور بڑھتے ہیں so crackdown ایک crime thrilling web series ہے جس میں لگ بھگ 8 episode ہیں 30-30 minute کی run timing ہے مطلب کی آپ کو اس شو کو دیکھنے کے لیے اپنے 4 گھنٹے بلیدان دینے پڑیں گے ساتھی ساتھ اس web series میں adult scenes بھی ہیں اور گالیاں بھی ہیں تو آپ اپنی family کے ساتھ دیکھیں یا نہ دیکھیں it's your choice because adult scene ہے تو but بہت ہی limited ہے but گالیاں بھی ہیں اور گالیاں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں limited گالیاں ہیں تو it's up to you آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں but still دونوں چیزیں available ہیں شو میں تو اس web series کا plot follow کرتا ہے raw کی ایک special task force کے بارے میں ایک secret task force ہوتی ہے جس کے بارے میں شایدی کسی کو پتا ہو اور اس کا چیف اشوینی ہوتا ہے تو raw officer ریاض پتھان اپنی team کے ساتھ میں ایک operation میں گئے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو کچھ terrorist کو مارنا ہوتا ہے وہی پہ ان سے مریم نام کی ایک لڑکی بھی مر جاتی ہے وہ اب terrorist ہے کی نہیں یہ سب تو آپ web series میں جانیے گا but اب جب وہ مر جاتی ہے اُدھر سے ان کے پاس ایک pen drive برامت ہوتی ہے جس pen drive میں سارے raw کے secret officers کی details ہوتی ہیں اب جس سے ان raw کے officers کو پتا چلتا ہے کہ کچھ بہت بڑا plan کیا جا رہا ہے because یہ ایک top most secret organization تھی انڈیا کی جس کے بارے میں شاید بڑے بڑے نیتاؤں تک کو نہیں پتا تھا but یہ information terrorists کے پاس کیسے پہنچ گئی بس اب اسی کو پتا لگانے کے لیے وہ ایک دیویا نام کی لڑکی کو train کرتے ہیں especially اب ایک دیویا کو ہی کیوں train کرتے ہیں جو کی مہندی لگا دی اور ایک beauty palette میں کام کرتی ہے ایک عام سی لڑکی ہے وہ جاننے کے لیے تو آپ کو web series دیکھنی ہوگی اگر میں نے بتا دیا تو وہ spoiler ہو جائے گا تو کیا دیویا اب یہ ساری چیزیں پتا لگا پائے گی اور اگر دیویا یہ سب کچھ نہیں پتا لگا پائے گی تو اس کے پیچھے اور کتنی بڑی سادش ہوگی even اس web series میں ہندوستان الگ چھوڑ دیجئے پاکستانی چیف جو آرمی کے ہوتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا connection دکھایا گیا ہے اور اس web series کی story اور کائنات تب بدل جاتی ہے جب اس web series میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے ایک building میں اب وہ کیوں ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ سب تو اب آپ اس web series میں ہی جانئے گا تو میں آپ کو ایک بہت interesting بات بتاتا ہوں جب یہ web series start ہوتی ہے جہاں پہ مر رہا اپنے سر پہ ایک گولی مار رہی ہوتی ہے تو وہی same scene repeat ہوتا ہے اس web series میں اور ایک بہت major turning point ہوتا ہے اس web series کا episode 3 28 minute 53 second 28 minute 53 second کی run timing میں وہ scene repeat ہوتا ہے اور literally میرے تو رومتے اس سمیں کھڑے ہو گئے تھے وہ scene کو دیکھ کر گئے سچ میں مزا آ جاتی ہے آگے ہم لوگ بات کریں acting performance کی تو acting performance اگر مجھے سب سے اوپرنامت کسی کا بھی لینا ہو تو none of other Divya اور Mariam کا ہی character ہوگا because literally اس لڑکی نے تو آنگ لگا دی ہے اس web series میں اس کے بعد اگر میرے کو کسی کا نام لینا ہوگا تو وہ Ashwini کا character ہوگا because بھلے ہی Ashwini کو بہت ہی کم screen on time ملا مرزا پروالے but انہوں نے سچ میں ایک چنگاری سے چھوڑ دی اس web series میں بھلے ہی ان کی screen presence اتنی نہ ہو and اگر میرے کو اس کے علاوہ بھی کسی کی بات کرنی ہو تو جو ہمارے side characters تھے انہوں نے بھی بہت ہی اچھا کام کیا ہے and even یہاں پہ ریاض کا character لے لیں جو ہمارا یہاں پہ main need تھا انہوں نے بھی ٹھیک تھا کام کیا ہے میرے کو لگ رہا تھا کہ ان کا کام اور better ہو سکتا تھا but اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کام اچھا نہیں تھا but best نہیں بول سکتے ہیں اگر ہم جو background music کی اور music کی بات کریں تو یہ ایک ایسا point ہے اس web series میں جو میرے کو بہت زیادہ پسند نہیں آیا because background music بھی کچھ بہت زیادہ special نہیں تھے اور music نہیں ہے بہت زیادہ movie میں تو it's ok music perspective سے کیونکہ music کی demand بھی نہیں تھی اس web series میں تو وہ ایک ok ok perspective تھا and ساتھی ساتھ web series میں ایک traditional love story کو بھی گھسانے کی کوشش کی گئی ہے تو web series میں ہم لوگ اگر کچھ بھی کھنگالنے کی کوشش کریں تو web series میں کچھ بھی ایک دم refreshing یا نیا تو نہیں ملتا ہے but still web series کافی engaging ہے آپ کو شروعات سے لے کے انت تک بور بھی نہیں ہونے دیتی ہے اور بیچ بیچ میں جب twist کی ضرورت ہوتی ہے unpredictable twist کی وہ بھی مل جاتے ہیں تو اس web series کو ہم لوگ obviously اچھی web series ہی بولیں گے اور one of the best Indian web series of this month بھی بول سکتے ہیں not of 2020 اس سے بھی اچھی web series آ چکی ہیں پھر اس منت کی best web series تو crackdown ہی ہوگی and web series کا budget اور visuals and production وغیرہ بھی ٹھیک تھا تھا because جب وہ دھماکے والا scene آیا تھا جو last میں ending والا episode تھا اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا ووٹ نے خرچا تو کیا ہی ہے تو فانلی میرے final opinion کی بات کریں تو میری final opinion تو یہی ہے یہ ایک must watch web series بنتی ہے with your friends family کہوں کی نہیں it's up to you because web series میں adult scene کے ساتھ adult words بھی ہیں فانلی بات کریں میرے rating کی تو میری rating ہے اس web series پہ لیے 3.9 out of 5 کی دھنیواز